بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کہ نعبدو ایہ کہ نستعین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بنادران اسلام ہم شیعان محمد وآل محمد کے دین کے لحاظ سے اصول بھی ہیں اور فرو بھی ہیں اور تمام طرح مسالک تمام طرح دیان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروات ہوتے ہیں تو الحمدللہ سمع الحمدللہ ہمارے جو اصول دین ہیں وہ کسی اور مسالک کے اس انداز میں اتنے معتبر اصول نہیں ہے جو ہم شیعان محمد وآل محمد کو اہل بیت پغمبر نے نوازے ہیں وہ ہے پہلا توحید پھر عدل نبوت امامت قیامت پانچ اصول ہیں جو ہم شیعان محمد وآل محمد کے ہیں مذہب حقہ شیعہ اسنہ اشاریہ خیر البریہ کے توحید کہ پروردگار عالم کی ذات یکتہ ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے لم یلد لم یولد ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اسے کس نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے وہ لم یلد لم یولد ہے اس کا کوئی بھی کف نہیں ہے کائنات کو مازدہ وجود ملانے والی وہ یکتہ ذات ہے یہاں پر توحید کے سسلہ میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنا عقیدہ توحید شیعان محمد وآل محمد کا ہے دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال ماں نے ابھی تک وہ بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو شیعان محمد وآل محمد کے عقیدہ توحید کے مقابلے میں عقیدہ توحید کو وضع کر سکے کیوں کہ ہم نے دین لیا ہے محمد وآل محمد سے لیا ہے علم کے در سے لیا ہے در بدر سے نہیں لیا ہم نے توحید اس علی بن عبی طالب سے لی ہے کہ جو اس انداز میں اس کی فضل سامنے لوگوں نے خود علی کو خدا مانا شروع کر دیا لیکن علی خدا نہیں عبد خدا ہے اس ذات نے توحید جو ہمیں دی ہے وہ کسی اور شخصیت میں اس انداز میں حدیث نہیں دی امیر کائنات علی بن عبی طالب کا مجموعہ کلام نے حجر بلاغہ اٹھا کے دیکھے ہیں جس انداز میں امیر کائنات توحید بیان کی ہے کسی نے اور دوسرے مرد نے کسی اور دوسری شخصیت نے وہ توحید بیان کی ہی نہیں اور اس طرح ہماری جو کتب عربہ میں پہلی کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے اصول کافی اس کے جل نبر ایک اور باب نبر پہلا ہے توحید کے سلسلہ میں اسے آپ ریسرچ کریں اس کا متعلق کریں کہ جس انداز میں حدیث ہمارے علماء سلف نے یہ بیان کی ہے کسی دوسرے عالم دین سے یہ توحید آپ کو نہیں ملے گی اور یہاں پر توحید کے ساتھ ہمارے اصول میں ہے عدل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے ظالم نہیں ہے کہ قیامت کے دین اس کے عدل کا تقاضہ ہے کہ جس سے جو کام کیا ہے اس کو اس عدل کے تحت اس کو وہ مقام دیا جائے جزا دی جائے سزا دی جائے کیونکہ قرآن کا فیصلہ کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے ہدایت کر دی ہے کفر کی بھی اور دین اسلام کی بھی کہ ہم نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے خواہ اس پر چلتے ہوئے ہمارا شاکر بنجھے یا اس کا انکار کر کے کفر اختیار کرے یعنی شما روشن کر دی گئی ہے کہ یہ راستہ طریقی کا ہے یہ راستہ روشنی کا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حجت تمام کر دی انسان پر پھر عدل کا تقاضی یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دنے اللہ تعالیٰ عادل بنے ظلم سے کام نہ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے ہر انسان کے ساتھ عدل کرنے والے نبوت پھر تیسا آتا ہے ہمارا عقیدہ توحید کے بعد عدل کے بعد آتا ہے عقیدہ نبوت اصول دین میں پھر نبوت ہے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام تر انبیاء علیہ السلام وقترف وقتنسان کی فلاہ و بیبود کے لئے ہدایت کے لئے اور آخری نبی ختم مرد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور آپ کی ذات تمام تر انبیاءوں سے افضل ہے شافیہ محشر ہے اور اس کی اولاد بھی شافیہ ہے ان کی اولاد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تر دعاوں کا اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرماتی ہے پھر تحید عدل نبوت کے بعد جو چوتھا کیدہ ہے حصول کا ہمارا وہ ہے امامت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن امامت کا دروازہ کھلا ہے ولایت کا دروازہ کھلا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ جانشین جن میں پہلے امیر کائنات علی بن عبی طالب ہیں مولا علی کی ذات ہے پھر ان کے بیٹے امام حسن پھر حسین پھر زیان عبیدین پھر امام محمد باکر پھر امام جعفر صادق پھر امام موسیٰ قاظم علی رضا محمد نکی علی نکی اور امام حسن عسکری اور آخر امام محمد مہدی صلوات اللہ علیہ وآجمائین یہ بارہ جانشینہ عقیدہ امامت ہے اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی ہمارا جو پانچوہ عقیدہ ہے اصول کے لحاظ سے وہ قیامت ہے قیامت اس وقت تک آئی نہیں سکتی جب تک منتظر نہ آ جائے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ امام آخر زمانہ آ جائے کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم اور جوہ سے بھری پڑی ہوگی یعنی کہ امام آئیں گے عادل مطلق کے عادل نمائندہ آئیں گے پر دنیا کو عدل پر قائم کریں گے یہ ہمارا ہے توحید عدل نبوت امامت اور قیامت یہ ہمارے اصول ہیں یہ پانچ ہیں ہمارے ہاں پانچ اصول ہیں اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تین اصول ہیں توحید نبوت اور قیامت وہ عدل ان کا قیدہ نہیں ہے کہ اللہ عدل کرے گا اس پر پھر آگے بڑھ کے بیان کرے گے کہاں کہاں پر یہ وہ اپنے قیدے کو استعمال کرتے ہیں جو کہ انہوں نے عدل کا یہاں پر نہیں لیا اور پھر امامت بھی نہیں لی کیونکہ امامت منصوص من اللہ ہے اللہ کی طرف سے امام بنایا جاتے ہیں اور یہ عام لوگ امام نہیں بناتے ان میں ہمیں دو چیزوں کا فرق ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ توحید کے ساتھ عدل ہے اور امامت ان کے ہاں نہ عدل ہے نہ امامت ہے ہمارے پانچ ہیں الحمدلہ ہم پانچوں کے ماننے والے ہیں ہمارے اصول بھی الحمدلہ پانچ ہیں جو اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں ہمیں نوازے ہیں وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ